شادی ایک ایسا بندھن ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے شادی کے لیے ہر کوئی خوب سے خوب ترکی تلاش میں ہوتا ہے شادی کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی دکھ و پریشانی میں ساتھ دینا ہوتا ہے پرنا شادی ناکام ہو جاتی ہے ناکام شادی ایک کمزور خاندان کو جنم دیتی ہے کیونکہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کا اثر بچوں پر پاتا ہے شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل حالات میں بھی نہیں گھبراتی اور اگر وہی ساتھ نہ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے جو ان سب کا اثر آنے والی نسل پر پڑھتا ہے ایک عورت اگر پانچ خوبیوں کو اپنے اندر سبیٹھ لی تو اس صرف گھر نہیں پوری نسل سوار دیتی ہے ایک رشتوں اور مذہب سے امانداری دو ٹھنڈا دماغ تین میٹھی زباد چار نرم دل پانچ برداشت اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا خوبصورت اور سمجھدار بنایا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی اقل و محبت سے مرد کی دل پر حکمرانی کر سکتی ہے مرد بھی پیار کی زبان سمجھتے ہیں جو عورت اقل مند ہے وہ اپنے خواہن کی پسند کا خاص خیال رکھتی ہے اور وہی عورت راج کرتی ہے میاں بیوی آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کرتی ہیں تو ان کی زندگی بہت پرسکون ہوگی نیک شوہر حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے جو روٹی کپڑا اور گھر دے کر احسان نہیں جتلاتا وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی آنہ کی دھجیا نہیں اڑاتا جو بھی مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے جو اپنی آنہ کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو نہیں کچلتا عورت کے ہر غم دکھ درد میں شریک ہوتا ہے بیوی کو نصیحت کرتا ہے تو تنہائی میں کرتا ہے اور تعریف سب کے سامنے کرتا ہے کہتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کا چہرہ اور جسمانی حالت بتاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کس حال میں رکھا ہے شادی سے پہلے لڑکی مناسب شکل و صورت کی ہوتی ہے جو وہ پہن اوڑ کر اچھی لگتی ہے مگر شادی کے بعد شوہر کی توجہ محبت اور عزت عورت کے چہرے کو نکھارتی ہے جس سے عورت مزید خوبصورت ہوتی جاتی ہے کہ شادی کے بیس سال بعد بھی عورت خوبصورت اور کم عمر سی لگتی ہے کہ دیکھنے والے ایسے جوروں کی قسمت پر رشت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عورت کو آپ جیسا کہیں گے وہ ویسے ہی بنتی چلی جائے گی اسے بدصورت بدعقل کہیں گے تو وہ ویسے ہی ہوتی چلی جائے گی کیونکہ شوہر کو اس کی شکل و عقل کی قدر ہی نہیں تو ایسے میں عورت اپنی شکل نکھارنا بند کر دیتی ہے اور اپنی عقل کو شوہر کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی اور اگر آپ عورت کو خوبصورت اور سری قمند کہیں گے تو وہ شوہر کی تاریخ کی وجہ سے خود بخود ویسی ہی بنتی چلی جاتی ہے نیک عورت کے ہمدرد صرف چار مرد ہوتے ہیں باپ بھائی شوہر اور بیٹا نیک عورت شادی کے بعد اپنی پوری دنیا شوہر اور بچوں کو ہی بنا لیتی ہے اس لئے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھیں اس کی ہر تکلیف اور ضرورت کو سمجھیں اللہ تعالیٰ تمام جھوڑوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور پیار و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین